سینے تذسیہ کار نظم سیڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سیڈی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہی صورتحال جس طرح سے آپ نے دیکھی کہ جس طرح روز سے دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کی بندش اور انٹرنیشنل ادارے جو ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وقت کی حکومت جو ہے وہ پچھلے دور سے سیکھتی نہیں کرتی وہی ہے جو غلط کرتے آئے ہیں پچھلے حکومتیں ایسی کیا وجہ ہے آپ یہ میڈیا کے اوپر جو پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی 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 بلکل جو 24 کے ساتھ ہوا دیگر دو چینلز کے ساتھ ہوا بندش کی گئی ایک بار پھر بغیر بتائے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ دارے دیکھتے رہے ہیں صافتی تنظیمیں دیکھتی رہی ہیں جی ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی برجہ بتائے بغیر کچھ چارج شیئی کیول آپ اپنیٹرز کو فونسٹرے جاتے ہیں اتاروں سے اور ان کو آج بتائے کہ اچھک بارک کرتے ہیں اس کو گیہ میں نے تو یہ کرتوتے نہیں دیکھی اور اس قسم کی رپریشن نہیں دیکھی اور پھر جنلیسٹ کو تارگٹ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ٹرینز بنائے جاتے ہیں ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور پھر یہ پک ان کیوز کر کے دسکرمنیشن کر کے چینلز کو دنکیاں دی جاتی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے ان کے کاروبار تباہ کر دی جاتے ہیں جنلیسٹ دے روزگار ہو جاتے ہیں اس پہ دردی کے ساتھ یہ رپریشن اور جس طریقے سے بیمرا کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس قسم کے سیویلین ادارے میں تو ہائی مینسٹریٹ اور شاک کہ یہ کر کے آ رہے ہیں کیا یہ سمجھے ہیں کہ یہ کر کے کامیاب ہو جائیں گے اور جھوٹ کو ملانے میں ایسے نہیں ہوگا آپ دیکھیں آپ یہ سوشل میجے کے اوبر بھی گورمنٹ کی طرح سے ہر دوسرے تیسے دن فیس بک کو ٹوٹر کو انسٹاگرام کو سب کو کمپلینٹ لکھ لکھ کے بیجھتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ اس کا ٹوٹر اکاؤنٹ سمجھتے ہیں پھر وہ ٹوٹر والوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ ہمیں گورمنٹ کی طرح سے یہ کمپلینٹ کا بند کر دیا جائے مگر ہم نے فیسرہ کیا کہ یہ ٹوٹر کی کمپلینٹ کے اندر پہ جواز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ مگر ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ کمپلینٹ ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دھائیزار تین ہزار سے زیادہ ٹوٹر اکاؤنٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا اور کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں اگر ہم بتائیں گے تو ہی تو حکومتیں ٹھیک کریں گے اپنی غلطیوں کو لیکن ایک سال کے اندر گیارہ مہینے کے اندر ہی عمران حکومت سے کوئی بات برداشت ہی نہیں ہوئی اگر کمپیرزن کریں پچھلی حکومتوں کا تو ان کا دل بہت بڑا تھا نجم سیڈی صاحب سے رابطہ جو ہے وہ دوبارہ بہال کرنے کی کوشش کریں گے ابوزر دیکھا یہ گیا ہے کہ 24 نیوز نے حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے اور شاید حکمرانوں کو جو ہے یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی ہے پیمرہ سے مسلسل 24 نیوز رابطہ کر رہا ہے وہ فون نہیں اٹھا رہے جواب نہیں دے رہے اور کوئی تحریری حکم نامہ بھی سامنے ابھی رکھ نہیں آیا ہے کوئی وجوہات نہیں بتائی گئی ہیں کہ بلاخر 24 نیوز اور دیگر چینلز کو اگر بند کیا گیا ہے تو کس بنا پر کیا گیا ہے اور کالون کا تقاضی یہی ہے کہ پہلے متنبع کیا جاتا ہے پہلے بتایا جاتا ہے کوئی نوٹس دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس صورت میں ہوتی ہیں کہ اگر مسلسل خلاف ورزی کی جائے لیکن 24 نیوز نے ایسا کیا کیا ہے جو حکومت کو برا لگ گیا ہے ایسی کونسی خبر چلی ہے ایسی کونسی بات چلی ہے جو 24 نیوز نے نشر کی ہے اور حکومت کو وہ بات اچھی نہیں لگی ہے یا پھر کیا وہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف بات تھی کیونکہ 24 نیوز نے کبھی ایسی کو خبر شائع نہیں کی ہے کبھی کوئی ایسی خبر نشر نہیں کی ہے جس میں نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر وجوہات کیا ہے کیا یہ انا کا مسئلہ ہے کیا یہ ایگو کا مسئلہ ہے کیا یہ سیلف اسٹیم ہے تو وجوہات جو ہیں وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی ہیں پیمرہ کی جانب سے کوئی تحریری نوٹس بھی سامنے نہیں آیا ہے اور جب رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تب بھی کوئی نمائندہ کوئی بورٹ کا ممبر ابوزر کوئی سامنے نہیں آیا ہے جی بالکل نہ کوئی سامنے آ رہا ہے نہ کوئی فون اٹھا رہا ہے اور نہ ہی کوئی جواب دے رہا ہے اور صرف یک طرفہ کاربائی یہ کی گئی کے 24 نیوز اور دیگر دو چینل جو ہیں ان کو زبردستی کیبر آبیٹرز کو کہہ کر بند کروا دیا گیا اور پیمرہ کی جانب سے یہ اقدام ہے انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے اور پچھلے گزرے زمانوں سے سیکھا نہیں گیا ان اقدامات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھی قدرن لگی تو حکومتوں کو اس کا نقصان ہوا عوام کی آواز بننا جو ہے میڈیا کا یہ کام ہے اور اگر ایسا کرنے سے روکا جائے گا تو پھر حکومت کو اس کا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہو جائے گا تو ملک کے مختلف شہروں میں کیبل پر 24 نیوز اور دیگر دو چینلز کو جو بند کیا گیا ہے اس کا نقصان ہونے جائے گا حکومت کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات بھی کی جائے کہ بتائے بغیر اور کوئی نوڈس دیے بغیر یہ کام کیا گیا تو انتہائی غیر قانونی کام بھی پیمرہ کے جانب سے ایسا کیا گیا ہے امانولا کنڈرانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مجیب الرحمان شامی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سینئر صحافی سوہیل وڑائی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلپون لائن پر موجود ہیں سوہیل وڑائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حکومتی رویے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کل اور آج سے ہی کل گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو ٹویڈی فور نیوز کی نشریات پورے ملک میں بند ہیں حکومت جس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین جو ہے انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے اب میڈیا کی آواز کو بھی دبانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے جس سے دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ میڈیا کی جو آواز ہے وہ عوام کی آواز میں بلکل لاب سے اتفاق کرتا ہوں گھٹن میں خابت میں یا پابندیوں میں معاشرے ترقی نہیں کرتے معاشرے پیچھے چلے جاتے ہیں عمران خان کی حکومت کو اس کا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ان کے مخالف کیا سوچ رہے ہیں اپوزیشن کی کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو وہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ ان کی مقبولیت کام پر کھڑی ہے تو یہ تو سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ خود میڈیا کے زور پر پرائم میسٹر بنے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں ان کو روکیں اپنی کریڈیبلیٹی کو بحال کریں اپنی ساکھ کو بہتر کریں وگر نہ یاد رکھیں کہ جس شخص کی ساکھ تباہ ہو جاتی ہے چاہے وہ طاقت میں بھی ہو چاہے وہ استدار میں بھی ہو تو پھر اس کی تباہی اس کا زوان لازم ہو جاتا ہے انہیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ساری قوم میں ان کی ساکھ خراب ہو جائے اور یہ چم جو واقعات ہیں جن میں میڈیا پر بندش ہے چینلز کی بندش ہے یہ جو چلسا گاہ میں پانی شوڑنا ہے اسی طرح ایک دو ججوں کے بارے میں چیزیں آ جانے کے باوجود خود سائٹ ٹریک ہونا ہے یہ ساری چیزیں ان کی ساراب کر رہی ہیں کاش کوئی انہیں سمجھائے کہ آپ جس کشتی میں بیٹھ کر دریا کے پار اکرے ہیں آپ اسی کشتی میں چھید کر رہے ہیں وہ جمہور کی کشتی ہے وہ آزادی کی کشتی ہے وہ میڈیا کی کشتی ہے اور وہ ایک سچ اور حق کی کشتی ہے اس کو چھید نہ کریں کیونکہ کل آپ کو بھی اس کشتی میں دوبارہ بیٹھنا پڑ گیا تو وہ ڈوب چاہے گی بے شک بے شک سوید بڑای صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں امام اللہ کنرائن صاحب جیسے سوید بڑای صاحب نے کہا کہ یہ کشتی ہے یہ جہور کی کشتی ہے اس میں چھید کیا تو سب کو نقصان ہوگا کیا حکومتیں آنے والی پچھلے دور سے سیکھتے نہیں ہیں آپ نے بھی مقلا کا دور دیکھا جب مقلا کی ازادی کے لیے اور قانون کی ازادی کے لیے اور جد صاحبان کے ازادی کے لیے کہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی کہ جس طرح سے جنگیں لڑی گئی ہیں بقاعدہ اس ازادی کے لیے تو پھر کیا حکومتیں آئندہ آنے والی سیکھتے کیوں نہیں آخر وجہ کیا ہے سر بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومتوں سے زیادہ ملک کا نقصانہ ہے قوم کا نقصانہ ہے کیونکہ قوم کے جو معاملات ہیں متائلہ ہیں مشکلات ہیں ان کے اظہار کے لیے میڈیا کا ہی راستہ ہے جو لوگ اس کے استعمال کرتے ہیں آگے یہ معاملات کو ٹھیک رکھا جاتا ہے اگر اس آزادی ختم کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے جڑے کاٹنے کے مترازہ سے یہ حکومت کو بچانے کا ذریعہ نہیں ہے حکومتیں نہیں بچتی ہیں سب سے پہلے بچ گیا ہوتا اور یہ اپنے پابندے جتنے پابندے لگائیں گا اتنے نفرتیں بڑھیں گی اتنے آفوہیں بڑھیں گی اتنے غلط باتیں جو ہو سکتا کہیں اس کا وجود ہی نہ ہو اور میڈیا میں چیزیں نہ آئیں وہ پہل جائے باتیں اس کے بعد وہ حقیقت بن جاتے ہیں اگر اس کے حقیقت نہ بھی ہو یہ دے کہ پسکر سکتا ہوں تو حقائق جو سمجھے جاتے ہیں حقیقت نہیں ہوتی اس پر لوگ بھرزہ کرنے لگتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ پابندیاں نہ لگائیں گے اور قوم اس کو اسی طرح اس کی خلاف ریزسٹ کرے جس طرح دنیا جیان میں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اس کے لیے اگر میلین مارچ کرنے کیسے کوئی اس بات پر کرے اس بات پر نہ کریں ان کو تفتیل سلام بات نہیں مولانا قرآن صاحب بے شک آپ نے بجا فرمایا حکومتیں سیکھتی نہیں ہیں